بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط پروپیکنڈا حاشم مرقال کہتے ہیں جنگ سفتین میں حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کے لئے چند قاریان قرآن شریک تھے معاویہ کی طرف سے طائفہ غصان کا ایک جوان میدان میں آیا اس نے رجز پڑھا اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جسارت کرتے ہوئے مقابلے کے لئے للکارہ اس کی للکار سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ امیر شام کے غلط پروپیکنڈے نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر رکھا ہے واقعا میرا دل کباب ہو گیا میں نے خود میدان کا رخ گیا اور اس غافل جوان سے کہا اے جوان جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا اگر خداوند عالم نے تجھ سے پوچھ لیا علی ابن عبی طالب سے کیوں جنگ کی تو تو کیا جواب دے گا چنانچہ اس جوان نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں دلیل شریع رکھتا ہوں کیونکہ میری علی ابن عبی طالب سے جنگ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے تو حاشم ارقال کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کے سامنے حقیقت بیان کی اور امیر شام کی مکاریوں اور چالوازیوں کو واضح کیا تو جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ سنا اس نے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا اور توبہ کی اور فوراں ہی حق کا دفاع کرنے کے لیے امیر شام کے لشکر کو چھوڑا اور مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ